السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں تو زبادہ ریسپی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے پروں میں خوش اور آباد رکھے اور محفوظ رکھے اگر میرا چینل پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا برابر میں دیئے گئی پیل کو کلک کیجئے گا تاکہ میری ریسپی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے گی اب آتے ہیں ہم ریسپی کی طرف تو یہاں دو سو اسی گرام میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں میں نے پیسیوی چینی ڈال لیے تو ایک کپ یہ پیسیوی چینی ہے پہلے آپ میجرمنٹ کر لیں کپ کا اور پھر اس میں چینی ڈال لیں تو یہ ایک کپ چینی اس میں گئی پھر اس کے بعد میں نے ہاف ٹیسپون اس میں نمک جائیفل کا پوڈر ہے ون فور ٹیسپون بیکنگ پوڈر ہے ون تھرٹی سپون تو تینوں چیزیں اس میں جائیں گی بیکنگ پوڈر جائیفل کا پوڈر اور نمک ڈرائی چیتوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے پہلے اچھی طرح جب یہ مکس ہو جائے تو اس سے گننے والا ہم ایزاریٹی کرتے ہیں تو ہاف کپ میں نے گنگونا دودھ لیا اس کے اندر میں نے میلٹ ہوا باپی گلابہ مکھن ڈالا 40 گرام ایک ادت انڈا ڈالا ہے اس کے اندر اور اس کو تھوڑا سا پھیٹ لیں گے ایک منٹ تک اس کے پاس سات گرام کے قریب میں نے اس میں ایزٹ ڈالی ڈرائی ایزٹ جو انسٹینٹ ایزٹ ہوتی ہے وہ پھر اس کو بھی ہم نے ایک منٹ تک پھیٹنا ہے جب یہ اچھی طرح پھٹ جائے گا تو پھر ہم نے اس کو ڈرائے آمیزے میں ڈال دیں گے اب اس سے اس کو پورا کا پورا گننا ہے ایکسٹرا ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ گن جائے گا اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ہم نے ریس دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم اس کو بھیلنا شروع کریں گے تو یہاں پر ہم نے پہلے ڈرائے آٹا ڈالا اور پھر یہاں پر دو رکھی ہے اب اس کو ہم بھیلتے ہیں تو آپ ان سے بھی کم ہمیں جو ہے ڈرونرز چاہیے تو اتنا ہی بھیلنا ہے جتنا ہمیں ڈرونرز کی چوڑائی چاہیے موٹائی تو یہ دیکھیں ہم میں گلاس کا بھی استعمال کر رہی ہوں اور کیپ کا اگر آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے گلاس ہے مگ ہوتے ہیں گھر میں اگر آپ کے پاس کٹرز آپ کٹر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں سہولت کے حساب سے یہ کر رہی ہوں کہ یہ سب کے گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اور آرام سے یہ کٹ بھی جاتے ہیں تو جو سائز آپ کو چاہیے بڑا یہ چھوٹا تو یہاں میں مکہ استعمال کر رہی ہوں اور کیپ سے میں نے چھوٹا والا کر رہا آپ جو چھوٹے والے نکلیں اس کو آپ اس کو بھی فرائی کر سکتے ہیں یہ جو کیپ کے اندر کا نکل لائے اس کو بھی آپ فرائی کر کے اور اس کو چوکلیٹ میں ڈپ کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں بہت مزی سے کھائیں گے لیکن میں سارے کے سارے کو وہ فرائی وہ کر لوں گی گھون لوں گے اسی کے ساتھ اور بڑے والے ڈونٹس ہی ریڈے کروں گی سارے بیل کر میں نے بیٹر پیپر پہ رکھے تھے اور اس کے بعد میں نے دس منٹ اس کو ریس دینا ہے ڈھک کے ڈھکنا ضرور ہے درائے کپڑے سے دس منٹ کے بعد اس کو فرائی کریں گے تو تیل جو ہے گھرم ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے ڈالا تھوڑے تھوڑے سے بابل اوپر آئے تھے بہت زیادہ ڈالتے ایک دم سے یہ پکنا نہیں شروع ہو گیا کافی ٹائم لیا اس نے پکنے میں تو جیسی جیسی کلر چینج ہوتا جائے گا ہم اس کو پلٹتے رہیں گے پندرہ پندرہ بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ کے اندر ہم اس کو پلٹتے رہیں گے اور یہ پک جائیں گے جب اچھا کولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اور سیلو سیلو ہی یہ پکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاتے ہی ایک دم سے یہ پکنا پکتے نہیں ہے بلکہ تھوڑا تھوڑے سے بابل اوپر آتے ہیں تو سارے کے سارے ہم اس طرح ریڈی کر لیں گے ہر تھوڑی دیکھ کے بعد آپ نے اس کو پلٹنا ہے تاکہ دونوں طرف سے سیم کلر آنا چاہیے اب تین طریقے سے میں آپ کے اس کو کوٹنگ بتاؤں گی تو یہ دیکھیں سارے کے سارے فرائی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کے اوپر کے کوٹنگ بتاتی ہوں تو یہاں پر میں نے پورڈر شگر لیے پی سیوی چینی ایک کپ اچھے خاصی پی سی اے گا چینی کو تاکہ یہ پورڈر فارم میں آ جائے ٹو ٹیبل اسپون اس میں 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 نے پگھلاوا مکھن ڈالا ہے اور پھر دودھ ڈالا ہے میں نے اس میں دو سے تین سے چاٹ ٹیبل اسپون تو یہ میں نے اکھٹا نہیں ڈالا ہے اس کو میں مکس کرتی جاؤں گی اور بیچ بیچ میں ڈھاکتی جاؤں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ پتلا یا بہت گھڑا نہیں چاہیے اتنا چاہیے کہ جب ہم اس میں ڈرونر کی جب کوٹنگ کریں تو وہ اس سے نکل جائے اس کا ٹیسٹ اوپر رہ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو بگاہ بگاہ جو ہے وہ دودھ ایٹ کرتی جا رہی ہوں تو کل ملا کر میں نے ٹیبل اسپون اس میں ڈال لیتے ہیں اور ون فور ٹیسپون میں نے اس میں ونیلا پوڈر ڈالا ہے آپ چاہیں تو لیکوڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکوڈ ون ٹیسپون جائے گا اس میں یہ دیکھیں آپ بیچ بیچ میں میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا یہ لیکوڈی چاہیے تھا تو اب یہ دیکھیں اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر سپ یہ ایسی ہلکی سی چاہیے تاکہ ٹیسٹ آئے گا اس کا اوپر اور پھر اس کو ہمیں اس پہ رکھتے چلے جائیں گے تو تھوڑے ہم ایسے ریڈی کریں گے تھوڑے ہم ڈیفرینڈ چوکلیٹ سے ریڈی کریں گے تو پہلے میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے یہ دیکھیں پانک چھے میں نے یہ ایسے ریڈی کریں اب چوکلیٹ والا تو ہم نے جو پہلے آمیزہ ریڈی کر رہا تھا اس ہی کے میں نے اس میں ون فور ڈالا ہے کپ اس کے بعد ڈیر ٹیبل اسپون میں نے اس میں کوکوہ پورڈر ڈالا ہے اور اس کو سلو آنچ پہ اس کو کوک کرنا ہے بہت ہلکی آنچ پہ اس کو اتنا ڈاڑ کانے تک کوک کریں گے تقریبا ایک منٹ تک جب یہ ریڈی ہو جائے پھر اس میں آپ کوٹ کریں گے تو یہ چوکلیٹ والے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں بیسے بچوں کو زیادہ تر یہی والے پسند آتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سارے کے سارے یہی والے بنا لیے اس کے بعد ڈرائے پورڈر جو ہوتا ہے شگر کا ڈرائے یہ اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا تو جو آپ کی مرضی ہو جس طرح آپ کیا پسند کے جاتے ہوں تو آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں جو زیادہ اول ایج والے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا کم میٹھا پسند ہوتا ہے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں بچوں کو چوکلیٹ کے ساتھ پسند آتے ہیں تو آپ چوکلیٹ کے ساتھ بنائیں تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور ٹرائی کریں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ